السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیمک کے بارے میں بہت سارے عباب نے فرمایا تھا ماضی میں دیمک کے جب بات کرو تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دیمک سے نجات کا حل بتا دو بھائی صاحب نجات پانے سے پہلے کبھی غور کریں گے کہ اللہ پاک نے ایک چیز بنانا کیوں پسن فرمائی اللہ پاک کی بنائیوی چیز اللہ کی پیدا کیوی چیز اتنی حقیر ہے کہ بس اس کو مار دیا جائے بات ختم نائیں 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 یہ بات رویہ ٹھیک نہیں ہے ایک روپ ایک سروپ تو ہمارے پاس صرف ایک کونسپٹ ہے کہ دیمک دیکھو اور مار دو مارنے کے ٹوٹکے پتہ کر لو نسخے پتہ کر لو اگر آپ نے اللہ کی سنیمہ سے فیدہ نہیں اٹھانا تو آپ نے جناب علی اونٹ کی ہڈی لیا نہیں ہے آپ نے قصائی سے پوچھنا ہے جو آپ کا بچر ہوتا ہے نا بچر بچر صاحب سے پوچھنا ہے کہ حضرت بچہ صاحب مدید اللہ علی اونٹ کہاں کٹتا ہے اونٹ کہاں زیبہ تو بتا دیں کہ فلانی جائے کا کٹتا ہے جیسے کراچی میں آپ کو لیاری میں مل جاتا ہے اس کا گوش تاور میں مل جاتا ہے الاسف اسکوائر سراب گوٹ میں ہمارے کراچی میں مل جاتا ہے تو نہیں تو آپ اپنے علاقے سے پوچھئے قصائی بتا دے گاں کامل تا تو وہاں سے جناب علی آپ نے انہی وڈی ایک ہڈی لائے اور گھر میں کہیں بھی آپ نے گاڑ دی زمین کھوت کے تو آپ کے طرف کے جو تقریباً چاروں طرف کے ساتھ ساتھ گھروں کی دیمک ختم ہو جائے گی بلکل پکی بات ہے مجرب ہے تجربہ کر چکے ہزاروں کو کروا چکے تو یہ تقریبی سوچ کہ اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو ٹھیک ہے جی ختم کر لیجئے اب اس کے مضبط پہلو پر آ جائیے ایلوپیتھی میں اس کی دوائیں بنتی ہیں ترمائٹس لکھے گا اس میں آپ کو پتا چل جائے کہ اس سے کون کون سی دوائیں ملتی ہیں گوگل میں لکھ دیجئے گا جا کے ہومیوپیتھی میں بھی اس کی دوائیں بنتی ہیں واحد ہربل آئیورویدہ ہمارا انڈیا نیپال پاکستان بنگلہ دیش سری لنگا سککام بوٹان افغانستان ایران ہماری خوردن میں اس کی دوائیں نہیں بنائی جاتی ہماری دنیا کے ہربل کے خوردن میں اس کی دوائیں نہیں بنائی جاتی لیکن خارجی طور پر اس کا یوز ہے اور بہت زیادہ ہے آپ کو پتا ہے کس کے اندر کیا ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے ہائلی پوٹنسی میں اس میں لیکٹوز ہوتا ہے آپ کیمیکل دیکھو نا کیمیکل کہ کیمیکل کیا ہے اور اللہ تعالی فری میں دے رہا ہے دوسری بات نائٹروجن ہوتا ہے جی اور تیسری بات جو قدر کرتے ہیں نا فاس فورس کی جن کی دنیا میں فاس فورس کا یوز ہے جو فاس فورس یوز کر کے بابا بننا چاہتے ہیں عجوبے غروبے بابا کہ جناب علی پھر جو کچھ ہوتا ہے فاس فورس کی دنیا میں وہ سب کو پتا ہے جن کو پتا ہے بس ان کو پتا ہونا کافی ہے جن کو نہیں پتا ہے وہ گوگل میں سرچ کیجئے پلیز اچھا جی یہ بات کیلئے رو گئی کہ دنیا کا سب سے بڑا جناب ایک ایسی چیز آپ کو دستحاب ہے جس میں فاس فورس دستحاب ہے ابھی کرنا کیا ہے اب کرنے پر آجو کہیں بھی کسی کو کوئی ایسی گھٹلی ہے زخم ہے ناسور ہے جو نا گل رہا ہے نا پھٹ رہا ہے بس رس 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 دے رہا ہے کیا پانی نہیں پانی والے پر نہیں بولا پیپ والے پر یا خون والے پر پیپ والا گروپ سلفا گروپ اور خون والا پائل گروپ پانی والا سفلس گروپ وی ڈی آرل ڈی پی اچے کی میں بات نہیں کر رہا وی ڈی آرل ڈی پی اچے میں اس کا یوز امپلیمنٹ نہیں کریں گے کام بگڑ جائے گا سلفا گروپ میں یعنی کہ پیپ والے گروپ میں اور پائل گروپ میں یعنی کہ خون والے گروپ کے کسی بھی زخم میں پھوڑے میں ناسور میں اس کی ایک چھٹکی پکڑی ابھی فتوہ دی دینا اللہ نے چیز بنائی تو اسے فیدہ لینا ہے نا ایک چھٹکی اس کی پکڑی اس کی ڈار مغسلی اور پانی لگا دیا ٹھیک ہے جی ختم سب سے زیادہ اس کا یوز ایج جو ہے انٹرنل خوردن میں اور خارجی میں خوراکی کہلی جئے پوشاکی کہلی جئے وہ افریقہ میں ہے افریقہ میں اس کا یوز ایج بہت زیادہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی مریوی لکڑی میں یہ بہ آسانی آپ کو مل جاتی ہے سوائی شیشم کے شیشم میں یہ نہیں لگتی پھر جو اس کو سمجھتے ہیں وہ تو اس سے وہ کچھ کما لیتے ہیں جو کہ سونا بنانے والا بھی نہیں کماتا ہوگا اور جو نہیں سمجھتے ہیں اللہ کی مخلوق اللہ کی بنائیوی تخلیق پاؤں تلے کچل کے ننکل جاتے ہیں جو اللہ کی چیزوں پر غور نہیں کرے گا وہ پھر ایسے پریشانی رہے گا جو غور کرے گا اس کے قدموں پہ اللہ نے کروڑوں روپے ڈالے میں قدموں پہ پکی بات ہے ہر بندے کے پیچھے بیس کروڑوں پہ دیا ہے دھنا آپ نے سرچ آپ نے کرنا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ لالکم یتفکرون یتذکرون یتدبرون ہے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں میری جو چیزیں بنائیں اس میں نشانیاں ہیں مطلق کہ آفٹر دا سرچ سرچ آپ نے کرنا ہے کین کے لئے غور کرنے والوں کے لئے فکر کرنے والوں کے لیے تدبر کرنے والوں کے لیے ایک بات ہوگئے کہیں جل گیا ابھی جلنے میں کچھ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی آئنمنٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایک ڈار اس کی پکڑی چھٹکی سے مزل اس کا پانی لگا دیا جلنا بھی ختم ہوگا نشان بھی جائے گا زخم بھی جائے گا جلن بھی جائے گا جلن بھی جائے گی بالکل پکی بات ہے جو دنیا میں تلہ بنانے کے شوقین ہیں تلہ بنانے کے شوقین جو ہیں جن کو تلہ کی بڑی ضرورت ہے اور تلہ بڑا مہنگا سے مہنگا مل رہا ان کو فیدہ نہیں ہو رہا ان کو کیا کرتے ہیں وہ لوگ وہ لوگ جناب علی اس کی ایک ڈبی جتنی مقدار لے لیتے ہیں اور اتنی ہی مقدار میں جو دمبے کی چکی کی پیچھے والی چربی ہوتی ہے دمبے کی یا بھیڑ کی وہ چربی مکس کر کے اس کو ہلکی سی آگ دے لیتے ہیں تو اس کا فاس فورس فاس فورس اگر سمجھ مائے گا تو پھر بچا کیا فاس فورس تو اللہ کی اتنی بڑی نمیت ہے دے اللہ فری میں رہا ہے اور ہے اتنی بڑی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مسنوی فاس فورس کی بات نہیں کر رہا جو کیمیکل بازار میں ملتا ہے دو نمبر کا دو ٹکے کا جو صرف غلط کاموں میں سمار میں تعمیری بات کر رہا ہوں اس میں آپ نے ہم وزن بڑھ لی ایک ڈبی آپ نے یہ دیمک اور اتنی موزن میں آپ نے چربی لی ہلکی سے آگ دے لی مار دو اس کو اب جناب علی دی یہ تلہ ہے تو بھائی اس سے ہو جاتی ہے وہ جس کے لیے چکر ملے کے ہوتے ہیں کہ سونا یاقوت ہیرہ جوائرہ کچھ لگائیں گے تو کچھ ہوگا نہیں 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 اس سے ہی ہو جائے گا اور یہ ہر مریوی جگہ میں مل جاتی ہے ہر جگہ مل جاتی ہے کسی گاؤں گوٹ میں چلے جائیں وہاں کوئی پرانا گھر بنا ہوگا اس کی بلیو باسوں میں یہ مل جاتی ہے ایک بات دوسری بات ہے کہ اس کی جو مٹی ہے یہ واحد کیڑا مکوڑا ہے واحد جناب علی یہ اللہ کی مخلوق ہے جو لکڑی کھاتی ہے اور جو اگلتی ہے تو وہ مٹی ہو جاتا ہے لکڑی کو مٹی بنا دیتی ہے جی 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 تو اس کی مٹی عام مٹی نہیں ہوتی بہت بڑے پوٹنشل ہیں اس میں بھی فاس فورس موجود ہوتا ہے تو ڈیریک اس کی مٹی کو بھی اگر آپ نے لے کے کھرل کیا مثل غبار کر لیا اور اس کو لگایا تھوک ملا کے یا کوئی بھی پانی ملا کے کوئی بھی کریم ملا کے لگا لیا تو بھائی صاحب اس میں بھی توالت اور بہتری اور زندگی آ جاتی کر کے دیکھ لیجئے کہ پانچ روپے کا خرچہ نہیں کروارا میں مگر چیز وہ ہے جو ڈیڑھ لاک کی ہونی چاہیے آپ نے بنانی ہے کیونکہ وہ میری آل اولاد وہ کیڑے مکوڑے مارنے سے بڑی سشدید مخالف ہے تو میں بہت سارے ایسے کام جو کرنے چاہیے میں نہیں کرتا آپ کر لیجئے آپ کو ضرورت ہے پھر دعاوں میں یاد رکھی گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ